بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی اشتیاری کی کیا حیثیت حاصل ہے قانون کیا کہتا ہے اشتیاری کے بارے میں جو شخص پی ہو جاتا ہے دوستو سپریم کورٹ پاکستان کی جیجمنٹ ہے اس کا حوالہ جات دیں گے اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اب مجھے کا ایک ناملوم پرچہ ایف آئی اور جاتی ہے یا کسی شخص کے نامزد ایف آئی اور جاتی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے خلاف فلانی ایف آئی ہوئی ہے اور وہ پت پیش نہیں ہوتا یا اس کا نمبر باند ہو جاتا ہے یا ایڈریس اس کا چینج ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے وہ گرفتار نہیں ہوتا اور وہ اپنے کام میں بےو بیزی رہتا ہے تو بعد میں وہ پولیس کیا کرتی ہے اس کو نام اشتیار نکال دیتی ہے اس کو اشتیار کچھ عدالتی اشتیاری ہوتا ہے کچھ پولیس میں اس نے بیل ہی نہیں کروئی پولیس اس کو اشتیاری کروائی کر دیتی ہے تو اس کا مطلب محض اشتیاری جو ہوتا ہے یعنی کہ محض اشتیاری کی وجہ سے اس کو سزا نہیں ہوگی کہ وہ اشتیاری ہے تو اس کو سزا دیتی جائے اور وہ اشتیاری ہے اور وہ مرزم گناہ گار ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ مرزم اشتیاری ہوگا تو وہ گناہ گار ہے ایک بندے کو پتہ ہی نہیں اس کو اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے اس پر پرچا ہوا ہے یہ چیز اس کو اگر دیکھا جائے تو اس بچارے کو پتہ ہی نہیں جب اس کو پتہ ہوگا وہ بقیدہ طور پر کیس لڑے گا کیس اپنی بیل کروائے گا بیل کے بعد ٹرائل ہوگا ٹرائل میں وہ اپنی وہ بے گناہ ہے بے گناہی کا ثبوت پیش کرے گا اگر وہ بے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اٹومیٹیکلی وہ ایکویٹل ہو گیا تو وہ بری ہو گیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ محض اشتیاری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ملزم گناہ گا رہا ہے کہ جناب فلانی جب اشتیاری چھپے ہوئے ہیں جی ان کو پکڑ لیں تو یہ کر دیں وہ کر دیں یعنی کہ م محض اشتیاری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملزم گناہ گا رہا ہے اب سپریم کورٹ پاکستان نے اپنے حالیہ فیصلہ میں قرار دیا کہ محض اشتیاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملزم گناہ گا رہا ہے اور ایک اور جوجمنٹ میں اوالہ دوں گا اس میں محض اشتیاری رہنے سے سزا نہ ہوگی یعنی کہ فلانا بندہ اشتیاری ہے اس کو کہنے سے بلانا بندہ اشتہاری کی وجہ سے اس کو سزا دے دیجئے گا تو دوزار چھے ایسی ایم آر اٹھارہ سو چھہسی بھی جائے تو یہ ویری امپورٹنڈ میرے بھائی کا سوال تھا کہ وہ اپراوڈ میں ہے اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی تھی وہ اپراوڈ چلا گیا تو اس کو پتہ نہیں تھا وہ واپس سب آیا تو پتہ لگا کہ وہ اشتہاری ہے تو وہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ گناہ گا رہا ہے وہ قانون میں اپنا کیس فائٹ کرے بیل کروائے اور اس کے بعد بقیدہ ٹرائل کنٹیسٹ کرے ٹرائل میں اپنی بے گناہی کو ثابت کرے اور اس کے بعد اکویٹ ہو اکویٹ ہونے کے بعد بری ہو گیا تو وہ اس کا یہ نہیں مطلب یعنی کہ اشتہاری ہونے کے وجہ اس کو سزا دے دی جائے تو موسٹری ہوتا ہے اور کچھ لوگ عدالتی اشتہاری ہوتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں پیش ہی نہیں ہوتے ہیں وہ بعد میں عدالت ان کو پانس بارے کے کاروے کر کے ان کو اشتہاری دکھار دیتی ہیں زمانت کنفرم ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے اب ٹرائل کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جیسے گیمبلنگ تیرہ بھی سپینسٹ اور ٹیپ ڈیفرنس جوبہ شراب کے کسی وغیرہ بے تھاشا میرے پاس آئے ہیں اوکی ہوتا گیا کہ وہ ان کو پکڑ جاتے ہیں اور اوری طور پر وہ عدالت سے ایک بات تو وہ ان کی بیل کنفرم ہو جاتی ہے بعد میں وہ جب ان کا چلان سمیٹ ہوتا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اندر یا اندر عدالت کی طرف سے ان کو اشتہار نکال دیا جاتا وہ عدالتی اشتہاری ہو جاتے ہیں تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کو پچانوں کو پتہ نہیں ہوتا تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوا کہ آپ عدالتی اشتہاری ہو گیا ہیں یا آپ ویسے اشتہاری ہیں تو اب آپ گناہ گا رہے ہیں آپ پہلے اگر اشتہاری عدالت نے اشتہاری کر دیا ہے یا دوسرا اگر آپ اوری طور پر آپ سیشن کورٹ میں اپنی پری ریسٹ بھیل کروائیں بھیل کروا کے پھر آپ مطلقہ ٹرائل کورٹ میں جائیں ٹرائل کورٹ میں جا کر انہیں بتائیں جیے فلانی کورٹ سے میں نے بھیل کروا لیا ہے اور مجھے پتہ چلا رہا ہے اسی فلانے کیس میں میں جناب اشتہاری ہوں تو لہٰذا میں جناب اپنے آپ کو عدالت میں آگا پیش کرنا میں اپنا ٹرائل کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں لہٰذا تو اس کا یہ ہے لیگل پروسیجر تو مجھے اپنے دوستوں دعاوں میں یاد رکھئے گا جہاں رہیے گا سلامت رہیے گا اسلام علیکم